اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بکرے کے ران مٹن لیک تو اس کے لیے میں نے دو ڈھائی کلو کی تقریباً ران لے لی اس کو کٹس لگا دیے تھے اور یہ لیسن ادب دو دو انچ کے ٹکڑے لیسن کی پوری وہ تھی اس کو میں نے گوٹ لیا تھا اور اس میں سرخ مرچیں پانچے ڈال دیں تھی اور یہ میں نے یوگرٹ لے لیا دو کپ اس کے لیے سرکت تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون اس میں جائے گا یہ ہاف کپ آئل اس میں ہے گرم مسالہ سرخ مرچو کا پاوڈر ادرکا پاوڈر کرس چیلیز ہیں اس کے علاوہ اس میں پپایا پاوڈر بھی ہے زردہ رنگ بھی ہے ہلتی بھی ہے نمک ہے یہ ون اینٹ ہاف ٹیبل سپون کے لگ بھر یا ٹو ٹیبل سپون تک آپ اپنی چوائس سے اس کو ایجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپیسیس چاہیے بے شک زیادہ لگا دیں اگر آپ کو کم چاہیے تو اس کو بے شک کم کر دیں مسالے کو اپنی مرضی سے آپ لگا سکتے ہیں یہ یہ جو مسالے لگا کر میرینیشن کا پورشن ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے پہلے لگایا تھا تقریبا دو دن پہلے اور اسے میرینیٹ کر کے دو دن میں نے رکھ دیا تھا اس کے بعد کا جو آپ کو پورشن دکھاؤں گی جس میں میں روست کروں گی وہ دو دن بعد کا ہے دو دن میرینیشن اگر آپ بھی کرنا چاہیں تو اس سے بہت اچھا بیسٹ ریزلٹ آئے گا اس میں پپایا پاوڈر بھی ہے اس میں سرکہ بھی ہے اگر آپ اس کو دو دن رکھیں گے تو یہ خود بھی کافی ا آپ کے فلیم پر یعنی کہ آپ کے فلیم پر یعنی کہ آپ کے فلیم پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے الیکٹریپ پر کرنا ہے گیس پر کرنا ہے یہ یعنی کہ آل موسٹ یہ میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ بنائی ہے تو میرا چونکہ فلیم تھوڑا لو ہے تو سٹوڑا سا پہلے کا ہے اس لئے اس پر میرے جنسے وہ چار سے پانچ گھینٹے لگ گئے تھے اگر آپ نو کا فلیم اچھا ہے سٹوڑ نیو ہے اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو ہوفلی انشاءاللہ یہ آپ کے تین سا سٹوڑ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی اچھی طرح سے کٹس کے اندر لگانا ہے جتے میں مسالے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں رکھ جائیں کہیں کوئی بھی چیز چونسی ہے وہ نہ رہ جائیں اگر آپ فوک لے کر اس سے پرک بھی کر لیں بعد میں تو وہ بھی بیس ریزلٹ رہے گا اچھا رہے گا تو یہ میں نے اس کو اوورنائٹ یعنی ٹو ڈیز کے لیے رکھ دیا تھا یہ جو میں آپ کو سارا اس کا پورشن دکھا رہی ہوں تو اس کے بعد ابھی ہے جب میں نے اس کو نکالا اگر میں میں اس میں یہ آج میں نے اس کو لگا دیا فوائل صبح کے ٹائم اور فوائل کے اندر جتنے بھی مسالے ہیں وہ میں نے سب اس کے اندر اچھی طرح سے ڈال دئیے آپ کے سامنے ہے اب اس کو میں نے اس کی بیج میں ریپ کر دیا آج ہی ویڈیو میں وہ آی س ور سے بنا رہی ہوں تو یہ دیکھئے آپ پس کے اندر میں اچھی طرح سے اس کو ریپ کر دینا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو ویسے بھی رکھ سکتے ہیں اوپن سپیس میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو مسالے ہوتے ہیں وہ جلدی ٹرائے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ران جن سے وہ بنتی نہیں ہے کچھی رہ جاتی ہے اور مسالے جلدی سوک جاتے ہیں اس سے تھوڑا سا یہ فائدہ ہوگا کہ جو ران ہے یہ اچھی طرح سے اندر جب تک کک ہو رہی ہوگی اس کے مسالے سوکیں گے بھی نہیں اور اس کے اندر رہیں گے تو اس کو آپ پیسے ضرور ٹرائے کیجئے گا فائل کے اندر اس کو ڈال کر زیادہ اچھا بہتر ریزلٹ انشاءاللہ آئے گا تو آپ یہ دیکھئے یہ اس کو سب طرف سے میں بند کروا رہی ہوں یہ ہر طرح سے اس کو کلوس کر دیا ہے اور اب تھوڑی سی اس کو یعنی کہ سپیس چاہیے جہاں سے اس کا پانی اس کے مسالے ہلکے پھلکے سے ڈرائے ہوتے رہیں اور تھوڑا سا اس کو یعنی آپ کہنے مویسٹر بھی ملے اور جو سٹیم ہوگی سٹوکی وہ بھی ملے اس کے لئے یہ جو فائل ہے یہ میں فوق سے اس کو میں نے پرک کر دیا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ جو بھی سٹیم وغیرہ ہوگی اس میں سے تھوڑا بہت نکل جائے گا باقی اس کے اندر رہے گا جو اوون ہے وہ میرا پری ہیٹ ہو چکا ہے اور گیس اوون ہے اتقریبا 300 ڈگری پر اگر آپ کا الیکٹرک ہے تو 180 ڈگری پر بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا پہلے کے گیس اوون ہے اس لئے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے میں نے تھوڑا سے نکالا تھا تو اب یہ دیکھیں یہ درمیان میں رکھ دیا آپ یہ دیکھ رہوں گے فلیم کتنا لو ہے میرا یہ میکسیمام ہے ایکشلی میرا یہ کافی پہلے کا ہے چونکہ یہ بڑی تھی میرے الیکٹرک اوون میں پوری نہیں آ رہی تھی اس لئے مجھے سے یوز کرنا پڑا تو یہ میرے رگے تھے چار سے پانچ گھنٹے چار سے پانچ گھنٹوں کے بعد یہ ریزلٹ تھا میرا کہ یہ اچھی طرح سے سب کا سب مسالہ اس میں لگ گیا میں نے اسے جسٹ روست کیا ہے آپ چاہیں بعد میں اس کو فرائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا ہی گل گیا چار سے پانچ گھنٹوں میں اب یہ آپ کے اوون پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اسے سیلیڈز کے ساتھ لیں آپ اسے جوسز کے ساتھ کول رنگز جو بھی آپ کا پسند ہو چپاتی نان جو بھی اچھا لگے اسے ساتھ آپ اسے سرف کیجئے اور اگر ویسے بھی آپ اسے کھاتے ہیں تو بہت اچھی لذیز بنتی ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ